موسیقی 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 شراب کتاب الزکاة باب نمبر دو باب زکاة نہ دینے والے کے گناہ کا بیان یعنی جو شخص زکاة دینے سے منع کرتا ہے جس پر ہم نے پچھلے سبق میں بھی بالکل اختتام میں جو حدیث پڑھی مانعین زکاة کے حوالے سے اور ہم نے بات کی تھی کہ زکاة فریضہ دین ہے دین کا ستون ہے اور اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے مسلمان ہونے کے دعوے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اسلامی ریاست میں ایک کلمہ گوش شخص کے لیے جو چیز لازم ہے اس کی عبادات میں سے نماز اور مردوں کے لیے باجمات نماز اور زکاة کی ادائی کی حیاتِ طیبہ میں ہم نے پیشے دفعہ سبق کے آخر میں وہ حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاتِ طیبہ میں مانعین نے زکاة وہ لوگ جنہوں نے زکاة دینے سے منع کر دیا تھا روک دیا تھا ان کے خلاف ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں تیار کروایا تھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں محلت نہ ملی اور پھر آپ کی وفات کے بعد خلفاء اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقالفت کے باوجود ان کو قائل کرنے کے بعد وہ مقالمہ جو ہم نے حدیث میں پڑھا تھا اس کے بعد وہ لشکر جو ہے وہ مانینہ زکاة کے خلاف روانہ کیا تھا تو کویا یہاں پر مانینہ زکاة کا گناہ اور ان کا انجام بتایا جا رہے کہ مانینہ زکاة یعنی وہ لوگ جو زکاة کلمہ پڑھنے کے باوجود ایمان کا دعویٰ ایمان کا اعلان کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص زکاة نہیں دے گا یعنی وہ صاحب نصاب ہے مطلب کیا ہے کہ وہ مال خداداد اس رازق کے دیئے وے مال کے اس کے پاس ایک سال ملکیت ہونے کے باوجود نصاب کی اگر وہ زکاة تدار نہیں کرے گا تو اس کی سزا قیامت کے دن کیا ہے حدیث کی روح سے بتایا جا رہا ہے حدیث نمبر 706 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اونٹ اپنے مالک پر آئیں گے اونٹ کون سے آئیں گے وہ اونٹ جن کی آج اپنے حدیث میں بڑی وہ سہاں سے پڑا کہ چاند سے زائد اونٹوں پر زکاة ہے اور کتنے کتنے اونٹ بڑھتے جائیں گے کتنی ڈیٹیل میں حدیث نے آج اپنے ترجمہ پڑا یہ کتنے سے کتنے اونٹوں پر کیسی اونٹنی اور کیسی اونٹنیوں پر کتنی تعداد وہ ساری تو جو لوگوں نے زکاة نہیں دیوگی جن اونٹوں پر زکاة نہیں دیوگی وہ اپنے مالک پر آئیں گے جن کی جن کی ملکیت میں وہ اونٹ تھے نساب سے زیادہ تھے اور اس نساب سے زائد اونٹ ہونے کے باوجود مالک نے زکاة ادا نہیں کی تھی وہ قیامت میں اپنے مالک پر آئیں گے مالک پر آئیں گے کا مطلب اس کے اوپر آئیں گے اور اس حال میں کہ بہتن ہوں گے اس سے جتنے کہ وہ پہلے تھے یعنی جتنے جو ان کا سائز ان کا ویٹ ان کا ان کا حجم دنیا میں تھا اسے زیادہ بہتر ہوں گے اسے زیادہ اونچے زیادہ بڑے زیادہ وزنی حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ زیادہ موٹے اور فربہ ہو کر آئیں گے یعنی خوب موٹے ہوں گے تاکہ وہ روندنے میں زیادہ تکلیف ہو قیامت میں یاد رکھئے کہاستغفراللہ ربی من کل عظم بن باتوب حلیق قیامت میں ہر ہی عذاب کے اگزاجریٹ کرنے اور اس کے بڑھانے کا تذکرہ آتا ہے جیسے ہمیں جہنم میں پتا چلتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایک تو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ انتر گناہ زیادہ گرم ہوگی دنیا کی آگ کے مقابلے میں اس کو بار بار اگر وہ کم ہونے لگے گی تو اس کو بار بار سعیرہ بھڑکا دیا جائے گا اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم بہت زیادہ بڑے ہو جائیں گے ان کے دو کندوں اور کانوں کی دو لوگ کے درمیان تین دن کی مسافت کے برابر جو ہے وہ فاصلہ ہو جائے گا ان کی ایک ایک دار جو ہے وہ اخت پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی اور ان کی خال جو ہے وہ چھتیس ہاتھ موٹی ہو جائے گی تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ عذاب کو مگنفائی کرنے کے لیے اور عذاب کو بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ جیسے اونٹ دنیا میں ہے ویسے تو آپ سوچیں کہ ایک مالک کے اوپر سے اس کا ایک ہی اونٹ دنیاوی حالت میں بھی گزر جائے تو اس کا کچھل کے اس کا کچھ نہیں بچے گا ہڈیاں پسلیاں سب اس کا پنجر پنجر جو ہے وہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اس سے بھی موٹی حالت میں آئیں گے تاکہ تکلیف زیادہ ہو اور جبکہ ان کی زکاعت نہ دی گئی ہوگی تو وہ اونٹ اپنے پاؤں سے اس کو رون دیں گے اور اسی طرح بکریاں بھی قیامت کے دن آج اپنے بکریوں کی بھی زکاعت پڑی نا بکریاں بھی اپنے پاؤں سے اس کو قیامت کے دن اپنے مالک پر آئیں گی کہ اس حال میں کہ بہتر ہوں گی اس سے جتنی کہ وہ پہلے تھیں یعنی خوب موٹی تازی ہوں گی ان کا وزن بھی بڑھ جائے گا ان کا سائز بھی بڑھ جائے گا جبکہ ان کے زکاعت نہ دی گئی ہوگی وہ بکریاں اپنے پاؤں سے اس کو رون دیں گی اور اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گی استغفر اللہ تو لہٰذا یہاں سے ایک تو زکاعت کی فرضیت کا پتہ چل رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے اور حشر اور جہنم میں سزا کی وعید جس عمل کے لئے آ جاتی ہے وہ عمل فرض ہوتا ہے سزا کی وعید قبر حشر اور جہنم میں فرض کردہ آمال کی کتاہی کرنے والوں ہی کے لئے آتی ہے مسنون آمال یا نفل آمال کی کتاہی کرنے والوں کے لئے سزا کی وعید کا تذکرہ حدیث و قرآن میں موجود نہیں ہے تو گویا واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ زکاعت فریضہ دین ہے مانعین زکاعت کا انجام بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے تیسری بات یہ کہ یہ واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ زکاعت صرف سونے چاندی مال نقدی تجارت اور سنت وغیرہ یا زراد پر زکاعت نہیں ہے جانوروں اور مویشیوں پر بھی جو تجارتی اغراض و مقاصد کے لئے رکھے جاتے ہیں ان پر بھی زکاعت ہے یہ بات شرح صدر کر لیجئے کہ مویشی جانور اگر ذاتی استعمال کے لئے سواری کے لئے مال ڈھونے کے لئے باربرداری کے لئے دودھ پینے کے لئے کوئی اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لئے اگر مویشی اور جانور رکھے جائیں چاہے ان کی تعداد کتنی ہے تو ان پر زکاعت نہیں ہوگی کیونکہ ذاتی استعمال کی چیز پر زکاعت نہیں ہے لیکن اگر یہ مویشی اور جانور ذاتی مقصد کے لئے نہیں اور تجارتی اغراض و مقاصد کے لئے رکھے گئے تو ان تجارتی بزنس کے لئے سنت کے لئے کسی تجارتی مقصد کے لئے رکھے جانے والے جو مویشی اور جانور ہیں ان پر زکاعت واجب الادا ہے یہ بھی پتہ چل رہے ہیں بکریوں پر بھی اور اونٹوں پر دونوں پر زکاعت ہیں اور پھر اس حدیث کو پڑھ کے ایک اور بات جو حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ قیامت کے دن پھر جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا ہمیں اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی پتہ چلتی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ دو بکریوں جن کا آپس میں لڑائی یا آپس میں جھگڑا ہوا ہوگا ان دونوں بکریوں کو بھی زندہ کیا جائے گا کہ اگر ایک بے سینگ والی بکری کو ایک سینگ والی بکری نے سینگ مارا یعنی دو بکریوں تھی ایک کا سینگ نہیں تھا اور ایک کے سینگ تھے اگر ایک بے سینگ والی بکری کو ایک سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو قیامت کے دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا اور بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ مارنے والے بکری کو مارے گی اور پھر ان کو ہلاک کر کے اڑا دیا جائے گا پتہ کیا چل رہا ہے قیامت کا دن یوم الحق ہے حقیقت کھل رہی ہے کہ رب عادل ہے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ قیامت کا دن ایک وجہ جس کی وجہ سے یوم الحق مالک یوم الدین برپا کرے گا حقداروں کو ان کا حق دلانے کے لئے حق کو واضح کرنے کے لئے حق کی زیادتی کرنے والوں سے حق لینے اور مظلوموں کو حق دلانے کے لئے یوم الحق برپا کیا جائے گا اللہ بڑا انصاف کرنے والا ہے اللہ بڑا عدل کرنے والا ہے اور اللہ مظلوموں کو قیامت کے دن ان کے حق دلوائے گا ظالموں سے یہاں تک ہے کہ بکری تک کے ساتھ عدل کر کے اس کو اس کا حق دلوائے جا رہا ہے ظالم بکری سے اللہ کیا اشرف المخلوقات اور انسانوں کو ان کے حق نہیں دلوائے گا یاد رکھئے اگر دنیا میں کوئی حق دلفی ہے تو اس کو اس عدل کی حضورت چھوڑ دیا کریں اپنے حقوق کو لینے کے لئے چینہ جھپتی کے لئے ظلم زیادتی لڑائی جھگڑے کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے حقوق کی کمی کو اس عادل رب کے حوالے کر کے چھوڑ دیجئے وہ عادل بھی ہے اور وہ ظالم کے لئے یاد رکھے گا عزیزن زنتقام بھی ہے دنیا میں ایک شخص اپنے ظالم سے بدلہ خود زیادہ اچھا لے سکتا ہے یا قیامت میں قیامت میں وہ عزیزن زنتقام قہار اور جبار رب ظالم سے اس کا بدلہ زیادہ اچھا لے سکتا ہے خود ہی سوچ دیجئے جن کو اللہ کی پہچان ہے جن کو اللہ کے عادل ہونے کی صفت پر ایمان ہے جو اللہ پر توقل اور قنات کرتے ہیں اس کے سمی بصیر خبیر علیم ہونے کی پہچان رکھتے ہیں ان کے لئے اپنے ظالموں کو در گزر کر کے ان کے لئے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو معاف کر کے معاملہ اللہ کے حضور چھوڑنا مشکل نہیں اور پھر بہت بڑی بات سمجھے جانے کے لائک ہیں ظلم کرنے سے بھی بچنا ہے ظالم کہیں فرار نہیں پاس سکے گا ظالم اگر دنیا میں بہت طاقتور ہوا بہت عوضہ ہوا بہت بہت زیادہ صاحب اقتدار ہوا اور دنیا میں اگر اس نے ظلم کی اندھیر نگری مچا بھی دی تو کتنی دیر مچائے گا کتنی دیر ظلم برپا کرے گا دنیا کی آرزی زندگی میں قیامت کے دن اس سے ہر ظلم کا بدلہ مظلوم کو ضرور دلوائے جائے گا اور حدیث اس زمرے میں دورا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا تھا کیا تمہیں پتہ ہے میری امت کا فقیر کون ہوگا تمہیں معلوم ہے میری امت کا فقیر کون ہوگا فقیر یا مسکین کون ہوگا آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر یا مسکین وہ شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مال نہیں ہوگا وہ تو وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن دھیر سی نیکیاں لائے گا وہ تو وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن دھیر سی نیکیاں لائے گا نماز روزہ زکاة حج این ممکن ہے تحجت صدقات کتنے نیکیاں اس نے ایک قطرہ بوند بوند کر کے جمع کیوں گی لیکن اس کا حال یہ ہوگا اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی پر ظلم کیا ہوگا اور قیامت کے دن ان مظلوموں کو اس کے ساتھ حاضر کر دیا جائے گا یہ ہے ظلم کا انجام آپ نے فرمایا تھا نا کہ ظلم سے بچوں کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا ظلم سے بچوں کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا تو لہٰذا ان مظلوموں کو اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا اور پھر کیا ہوگا حدیث بتاتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس شخص اس شخص کی ساری نیکیاں مظلوموں کے پلڑوں میں ڈالتی جائیں گی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل عظم بن وادو بولا ہے کہ اللہ اگر کہیں حق تلفی کہیں زیادتی کہیں ظلم دھرے بندوں پر کرنے کا اعتقاب ہم میں سے کسی سے ہوا ہے تو اللہ ان ظلم اور زیادتیوں کو درگزر فرما دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم بھول چکے ہیں تو تو ایک ایک چیز کو جانتا بھی ہے یاد بھی رکھتا ہے تیرے علم میں بھی ہے تیری کتابوں میں بھی لکھوا دیا گیا درج کروا دیا گیا اللہ اگر ہم سے کوئی ظلم زیادتی حق تلفیہ ہوئی ہے تو ان کو ہمارے نام آئے اعمال سے بکشش کا پروانہ دے کر ان کو مٹا دینا اللہ اندہ بھی ظلم سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظالم کی نیکیاں اور مظلوموں کے پلڑے میں ڈاگ دی جائیں گیا پھر کیا ہوگا جب وہ ظالم کی نیکیاں اگر ختم ہو گئیں لیکن ابھی اس کا حساب ختم نہیں ہوا اس کی زیادتیاں ختم نہیں ہوئیں آپ دیکھیں تو سیئے کہ لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں اور ظلمت کی اندھیریں مٹا چھوئے انڈلس ظلم کرتے چلے جاتے ہیں کسی پوزیشن میں کسی ریلیشنشپ میں جو زور آفر ہوتا ہے وہ وان آپ ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے گھر میں اگر ساس کا رسوخ ہے تو وہ ظلم کرتی ہے اور جب بہو کا راج ہو جاتا ہے تو وہ اتنا شدید ظلم کرتی ہے اپنے اس بوڑی ساس پر اور ایسے کیا جاتے کہ لگتا ہے کہ شاید ختم ہی نہیں ہو گئی اور بھولی جاتے کہ شاید کبھی اس کا بدلہ بھی دینا ہے اور بدلہ کیسے دینا ہے اپنی وہ بڑی میند سے کترہ کترہ کی بھی نیکیوں کو جمع کر کے دینا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے اللہ اس دنیا سے ہمارے دل غنی کر دے اللہ آخرت کا شوق اور شغف عطا فرما دے اور اللہ کے سامنے کھڑے کھنے کا تقوی عطا فرما دے اللہ محاسب ناحسان پہ یسیرہ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ابھی ظلم نہیں ختم ہوا ابھی حق تلفیاں نہیں ختم ہوئیں تو پھر کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ پھر ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے جاتے ہیں استغفر اللہ ربی یہ ہے وہ مسکین امت کا بڑی نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن کچھ نہیں رہا اس کے پاس قیامت کے دن خالی ہاتھ ہو گیا عمال نامہ نیکیوں سے بھرابا خالی ہو گیا عمال نامہ گناہوں سے ہلکہ بھاری ہو گیا استغفر اللہ ربی اور اپنا کوئی گناہ نہیں تھا گناہ کس کا تھا اوروں کا تھا کن کے گناہ تھے جو بس آگات لوگ غیبتیں کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں چوگلیاں کرتے ہیں اور آفتیں ڈھٹتے چلے جاتے ہیں مزاک اڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مزاک اڑھا رہے ہیں ہم بڑے وٹی بن رہے ہیں ارے بچوگلی کرنے والا غیبت کرنے والا مزاک اڑھانے والا تانیتشنے دینے والا کر کیا رہا ہوتا ہے اپنی نیکیاں کسی اور کے پلڑے میں ڈال رہا ہوتا ہے یا اس کے گناہ اپنے پلڑے میں ڈالنے کا احتمام کر رہا ہوتا ہے سوچے تو صحیح جس کا اتنے بے تقلیفی سے مزاک اڑھا رہے ہوتے ہیں جس کا اتنے بے تقلیفی سے عبروزنی کر رہے ہوتے ہیں اس کی حقارت اس کی نپسندیدگی اس کے دل کے اندر آنے والے کینے کی بنیاد پر جس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دل میں اتنی نفرت ہوتی ہے کہ زبان پہ زہر آ رہا ہے اس کے ساتھ اتنی خیر اور بھلائی کا کام کہ اس کو اپنی نیکیاں دینے کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اللہ ہمیں دین کا فہم عطا کر کے اپنی زندگی کے طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو لہٰذا یاد رکھئے گا کہ قیامت کا دن یوم الحق ہے اللہ عادل اس دن حقداروں کو ان کے حق دلوائے گا اور حق تلفی کرنے والوں کو مظلوموں کے اور مجبوروں کے سے ان کا بدلہ دلوائے گا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسنون دعا سکھائی اللہ ہمینی عوض بکا کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا میں ظلم کیا جاؤں دونوں چیزوں سے پناہ مانگی عظلم اور عظلم میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا میں ظلم کیا جاؤں اللہ نہ ہمیں ظالم بنائے اور نہ ہمیں مظلوم بنائے اللہ ظلم سے بچائے اور ظلم سے کرنے والا نہ بننے کی توفیق قطاب فرما دے لہٰذا اس حدیث میں وہ شخص جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ظلم قصیرا بہت ہی اس نے ظلم کر دیا کہ رازق رب نے تو اس کو مال دیا تھا اس کو مویشی دیئے تھے اس کو جانور دیئے تھے اس کو ہونٹ دیئے تھے اس کو بکریاں دیتی اور اس نے نساب کے مطابق اپنے سال بھر اس سے فائدے اٹھانے مستفید ہونے کماملہ اختیار کیا لیکن زکاة کی ادائیگی کے پاکت وہ کا تذکرہ ایک اور حدیث اگر مسلم شریف کی حدیث دیکھیں اور وہ بھی طویل حدیث ہے اسی سے ملتی جلتی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زادہ وضاحت سے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کیا ہوگا ان کو قیامت کے دن مو کے بل حشر کے میدان میں لٹا دیا جائے گا یہ میدان حشر کی سزائے صدی اللہ علیہ وسلم میں مانعین زکاة کی میدان حشر میں انجام بتایا جا رہا ہے مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا کہ مانعین زکاة حدیث بتاتی ہے کہ ان کو مو کے بل حشر کے میدان میں لٹا دیا جائے گا سب سے پہلے حدیث بتاتی ہے کہ وہ سونہ چاندی جس پر انہوں نے زکاة نہیں دی ہوگی اس سونہ چاندی کو تختیوں کی شکل میں لائے جائے گا اور ان تختیوں کو جہنم کی آگ پہ دہکایا جائے گا اور دہکانے کے بعد ان کی پیٹھوں کو اس سونہ چاندی کی دہکی ہوئی تختیوں سے داگا جائے گا حدیث میں اس حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ سونہ چاندی کی تختیاں کچھ تھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو پھر سے وہ جہنم کی آگ جو کتنی گرم ہے دنیا کی آگ سے انتر گناہ زیادہ گرم ہے اس پر پھر دہکا دیا جائے گا اور پھر ان کی پیٹھوں کو داگا جائے گا اور حدیث بتاتی ہے کہ یہ عمل پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا استغفر اللہ ربی کیونکہ ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے کہ حشر کا دن ایک حدیث کے حوالے سے پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور ایک اور حدیث کے حوالے سے حشر کا آدھا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمل پچاس ہزار سال تک جاری رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگ اپنا راستہ جنت یا جہنم کی طرف پکڑیں گے یہ میدان حشر میں مانعین زکاة کا انجام سونا چاندی کی زکاة نہ دینے والوں کا انجام ہے استغفر اللہ ربی اللہ مال کی محبت کو دنوں سے نکال دے اللہ حرص بخل حوض تمہ لطلط سے اللہ ان سارے گندے جذبات کو کہیں دور سے بھی ہمارے دنوں کے قریب نہ آنے دینا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی اور اس حدیث میں بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اوٹوں کی زکاة نہیں دی ہوگی ان کو بھی موکے بل لٹا دیا جائے گا وہ اوٹ پہلے سے زیادہ موٹے فربا تازہ ہو کر آئیں گے اور یہاں پر ہے کہ صرف ان کو پاؤں سے کچھ لیں گے اس حدیث میں اضافہ ہے کہ وہ ان کو موز سے کٹیں گے اور وہ بلبل آئیں گے اور حدیث میں پھر بکریوں کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ ان کو اپنے کھروں سے رون دیں گے اور ان کو اپنے سنگوں سے کچھ لیں گے استغفر اللہ ربی من کل زم و تو بولئیک اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بھی اس کا یہ ہے کہ پانی کے کنارے پر اس کا دودھ دویا جائے یعنی ایسی جگہ پر کہ جہاں مسکین لوگ آئیں اور سب کا حق جو ہے جب اللہ رز دیتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں محتاجوں سب تک کی مال تقسیموں اور پھر آپ نے فرمایا کہ نہ آئے کوئی قیامت کے دن اپنی بکری کو لے کر اپنی گردن پڑا اٹھائے ہوئے اس کے لئے کہ آواز ہو پس وہ کہے ہیں شخص اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سپارش کریں اور میں کہہ دوں میرے لئے میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا اور تو نے نہیں مانا اور نہ آئے کوئی قیامت کے دن ساتھ اونٹ کے کہ وہ اپنی گردن پر اس کو اٹھائے ہوئے ہو اور اس کے لئے آواز ہو یعنی بکری جو ہے وہ بھی وہ بھی آواز نکال رہی ہو اور وہ بھی بل بلا رہی ہو اور اونٹ بھی بل بلا رہا ہو اور بل بلاتے ہوئے اونٹ کو اور بل بلاتی ہوئی بکری کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اونٹ کو لے کر آئے اور اس کے لئے آواز ہو اور پس وہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری سپارش کریں اور میں کہہ دوں کہ میں تیرے لئے کسی چیز کا مالک نہیں میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا یعنی جو کوئی زکاة نہیں دے گا تو قیامت میں اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنی جانور کو ہم نے گردن پر لے کر آئے گا اور یہ لازم ہے ایسا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے دوسرے حصے میں یہ فرما دیا کہ کوئی شخص اپنے جانور یعنی اونٹ اور بکری کو گردن پر اٹھائے ہوا میرا سامنے خاصر نہ ہو اور اس حالت میں آکے مجھ سے میری سفارش اور شفات کا مطالبہ نہ کرے کیونکہ اس وقت جو اس حالت میں آئے گا کہ اپنا ایک بل بلاتا وہاں اونٹ اور اپنی بل بلاتی بکری اپنے کندے پر اٹھا کے آئے گا اور مجھ سے کہے گا کہ سفارش کریں تو اس دن میں اس کی سفارش سے بری زمہ ہوں میں اس کی سفارش نہیں کروں گا اور میں کہہ کیا دوں گا صرف سفارش سے انکار نہیں کروں گا میں اسے بتا دوں گا کہ میں نے حدیث کے ذریعے تم تک اللہ کا حکم اور پیغام پہنچا دیا یہ کونسے اونٹ اور کونسی بکریوں ہوں گی اکثر روایات جو ہمیں محدثین حدیث کی شرح میان کرنے والے بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مانعین زکاة یعنی وہ اونٹ اور وہ بکریوں جن پر زکاة واجب الادا تھی یعنی جتنی بکریوں اور جتنے اونٹ واجب الادا تھے اگر وہ نہیں دیئے گئے تو جتنے جتنے واجب الادا زکاة نہیں دی گئی وہ اونٹ اور وہ بکریوں قیامت کے دن وہ زکاة سے منع کرنے والا واجب الادا زکاة نہ دینے والا اپنے کندوں پر وہ بلبلاتے وے اونٹ اور وہ بلبلاتی وی مکریاں اپنے کندوں پر اٹھا کے لائے اب بزاتے خود ہی یہ بہت بڑا ذاپ ہے بزاتے خود ہی آپ دیکھیں آپ کو بہتے ہیں کہ میدان حشر جب پندلی سے پندلی جڑی ہوگی جگہ کی تنگی جگہ کی قلت سورت سوانیزے پر لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے تنگی شدت جہنم ساتھ چنگھارتی ہوئی نام لے لے کہ پکارتی ہوئی اور پھر پچاس ہزار سال کے لئے کھڑے ہونے کی میاد اس میں ایک بلبلاتا ہوا اونٹ نہیں جتنے اونٹوں کی زکاة باجب الدا ہے ان میں سے کچھ ادا نہ کیا تو وہ اپنے کندوں پر اٹھا کے کھڑا ہونا بزاتے خود ہی کتنا بڑا عذاب ہے ایک بھاری سا پیکٹ ہاتھ پر یا کندوں پر لے کے کھڑا ہونا بزاتے خود آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے ارے لوگوں کے لئے قیام میں اپنا وزن اٹھا کے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا آج نماز کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والوں کے لئے آج اپنا جسم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے ایک اونٹ اپنے کندوں پر سوار کر کے میدان حشر کے پچاس ہزار سال آپ دیکھیں تو صحیح عذاب کے طریقے کبھی اس ماں نہیں ہے زکاة کو لٹا کر اس کے اوپر اونٹ گزارے جا رہے ہیں کبھی اس ماں نہیں ہے زکاة کو خود اس کے کندوں پر وہ اونٹ سوار کیے جا رہے ہیں استغفر اللہ ربی اور پھر انٹاپ اس کی سزائی ہے کہ وہ بلبلاتا اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہو کے سفارش اور شفاعت کی امید سے آئے گا شافیہ محشر کے پاس صاف انکار ہو جائے گا سوچیں اس کا وہ حشر کا عذاب کہ جب پتا ہے کہ ابھی میرا یہ انجام ہے اور اس کے بعد میرا کیا انجام ہونے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا فہم یہیں پر عطا فرماتے اللہ ہمیں یاد یاد اس آخرت کی اور حشر کی اور موت کی اور مالک یوم الدین سے ملاقات کی یاد ہمیں عطا فرماتے اللہ فکر آخرت ہماری فکر بنا دے اللہ اس دن کی ناکامی کا غم اللہ سب سے بڑا غم بنا دے اور اس جنت کا حصول ہماری سب سے بڑی خاکش بنا دے اور کچھ کی روایات میں حدیث کی شہرہ بتانے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ بیت المال کی خیانت کی اونٹھ اور بکریاں ہوں گے یعنی جو اجتماعی مال ہے جو سرکاری مال ہے یا جو بیت المال ہے اس میں جو خیانت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ بھی جو مال ہے وہ بھی گلے پر اٹھا کیایا جائے گا تو لہٰذا یہاں پر ایک اور چیز جو پتا چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس امتی کی سفارش اور شفاعت کا صاف انکار کر دیں شافی محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانعین زکاة اور خیانت پیشہ لوگوں کی سفارش سے بری ذمہ ہو جائے گے قیامت کے دن اللہ ہمیں ان دونوں چیزوں کو سمجھنے زندگی کے شعبے میں کسی باریک سی خیانت سے بچنے اور اللہ زکاة کی اہمیت کو اپنے دلوں میں راسخ کرنے کی توفیق اتا فرما دے شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دو افراد کی سفارش کا انکار کر دیں گے وری ذمہ ہو جائیں گے اللہ ہمیں انہا عمال سے بچنے کی توفیق اتا فرما جو امت کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کر دے اور پھر آپ یہ دیکھیں اقیدہ سفارش اور اقیدہ شفاعت بھی واضح ہو رہا ہے وہ اقیدہ سفارش اور اقیدہ شفاعت جو آیت القرصی میں آتا ہے منظر لذہی اشفع اندہو اللہ بیزنی یا علمو ما بین عیدیہم وما خلفہم ولا یخیتونا تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا نا کہ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے صرف اللہ ہی سفارش اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ ہی کو لوگوں کے اگلے پچھلے کے حالات پتا ہے کسی انسان کو یا علمو ما بین عیدیہم وما خلفہم اللہ ہی تمہارے اگلے پچھلے کچھے چھتھے اعمال کے جانتا ہے اس لیے اللہ کے علاوہ سفارش کا پرمانہ اور کسی کے پاس اقیدہ سفارش بھی واضح طور پر یہاں سے سمجھا رہا ہے کون کرے گا کس کی کرے گا کس معاملے میں کرے گا کس حد تک کرے گا اور یہ بھی سمجھا رہے کہ شافی معاشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام فرمانوں سرکشوں شیطان کے بندوں کی سفارش نہیں کریں گے کہ تو صرف بے ایزن اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے کچھ نیکوکاروں سوالحین انبیاء شہداء کو سفارش کا پرمانہ دیا جائے گا اور یہ اللہ کے انام یافتہ لوگ اللہ کے فرما برداروں ہی کے سفارش کریں گے نافرمانوں سرکشوں کی سفارش اور شفاعت کا طریقہ وہ نیکوکار نہیں کریں گے عقیدہ شفاعت بھی واضح طور پر سمجھ میں آ رہے اور عقیدہ سفارش کا واضح طور پر یہاں سے نظر آ رہے اچھا جی یہ تو مانعینہ زکاة کی سزا دو سزائیں ہم نے یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو سکاة کا انکار کریں گے کبھی ان کے اوپر سے وہ مال اور کبھی ان کے اوپر وہ مال کبھی وہ اوپر کبھی مال اوپر حدیث نمبر 707 حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة تطانی کی بات وہی ہے بات وہی بار بار دہرائی جاری ہے رازق نے مال دیا صاحب نساب وہ ہے اور وہ نساب اس کے پاس کتنے دے رہا ایک سال سے زائد رہا اور اس نے زکاة تطانی کی تو قیامت کے دن یہ پھر میدانِ حشر کی سزا مانینِ زکاة کی دو سزائیں ہم نے پہلے دیکھی ہم ایک اور زکاة تو قیامت کے دن اس کا مال اس کے لئے گنجہ سامپ بنایا جائے گا استغفراللہ کہ اس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتیں ہوں گے قیامت کے دن وہ سامپ بطورے توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا استغفراللہ پھر وہ اس کی دونوں بچیں پکڑے گا اور کیا کہے گا اوپر سے وہ وہ کیا کہے گا انا مالو کا میں تمہارا مالو انا قنزو کا میں تمہارا خزانہ یعنی وہ جو مال سونا چاندی جمع کر کر کہ قنز بناتے تھے آج اس شکل اس سامپ کی شکل میں ڈالا گیا اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور پھر وہ بخل کر کر کے جوڑ جوڑ کے سیند سیند کے رکھتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں اللہ نے وضع طور پر فرما دیا بل ہوا شر اللہ یہ بخل تو ان کے حق میں بہت ہی برا ہے کتنا برا ہے یہ سیت وقود اسی بخل کے مال کا وہ توک پہنائے جائیں گے سیت وقود اما بحلو بہی وہ جو بخل کرتے تھے اسی کا وہ توک پہنائے جائیں گے بہی یوم القیامت قیامت کے دن اس کا توک پہنائے جائیں گے گویا قرآن کی اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ حشر میں مانینِ زقاة کا انجام حدیث کے ذریعے بتایا اور اپنی بات کی سند پر قرآن کی آیت کو کوٹ فرما دیا گویا قرآن کی آیت کی تشریح توضیح حدیث کے ذریعے ہے اور حدیث کی دلیل قرآن کے ذریعے ہے دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں قرآن کو سمجھنے کیلئے حدیث اور حدیث کی دلیل کیلئے قرآن کی آیت ہے عطی اللہ و عطی الرسول کا تصور یک جا چلے گا تو تصور دین اور شریعت کے احقامات واضح ہوں گے ورنہ دین کو سمجھنا اور ان کے آیات اور ان کے مفاہم کا ترجمہ تشریح کرنا آسان نہیں ممکن اور سہل نہیں ہوگا یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن مال کو ایک گنجے سامپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے کون کے اس مانعین زکاة کا گلے کا ٹاک بنایا جائے گا گنجہ سامپ شرعہ میں آتا ہے کہ اس کا گنجہ ہونا اصل میں اس کے زہر کی سختی کی علامت ہے یعنی اس کا زہر اتنا شدید اور اس کا زہر اتنا زہریلا ہوگا وہ سامپ رجتہا کہ اس کے زہر کی شتت کی وجہ سے اس کے سر کے بال بھی اڑ جائیں گے اور یہ جو دو سیاہ نکتوں کا تذکرہ ہے یہ بھی اس کی حیبت اور اس کی قراحت اور اس کی قباحت کے حوالے سے وہ دو سیاہ نکتے اس کی آنکھ پر اس کی ایک خوف اور اس کی حیبت کا ایک اندازہ جو ہے وہ قائم کرنے کیلئے کہا جا رہے ہیں اور ویسے بھی یہ دو سیاہ نکتوں کا تذکرہ کیوں ہے اس کو ریلیٹ کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا سیاہ نکتہ دھل جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے نا جیسے اس نے توبہ کیا ہی نہیں لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اسی سیاہ دل کے لئے آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کچھ دل ایسے ہیں جن پر اللہ مہر لگا دیتا ہے جن پر اللہ پردے چڑھا دیتا ہے جن پر اللہ قفل لگا دیتا ہے جن کو اللہ زنگ لگ جاتا ہے اس کا دل گناہوں سے سیاہ تھا اس کی آنکھوں پر پاں مال کی محبت کی سیاہی چھائی ہوئی تھی تو اس کے گلے میں جو سام ڈالا جائے گا اس کی آنکھوں پر بھی ویسے ہی سیاہ نکتے تھے جیسے سیاہ نکتے اس کے دل پر تھے یہ یہ وہ جو زقاعت سے منع کرنے والا بخیل حریص حوث تمہ لالج کر کے اس مال کو جمع کرنے والا اس کا دل گناہوں کی کسرت مال کی محبت کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا یہ استغفار نہیں کرتا تھا یہ توبہ نہیں کرتا تھا اسی ایسے حدیث اور ایسے ایسے اقامات سننے کے باوجود تو ایسی سیاہ آنکھوں کے نکتوں والا جو ہے سام اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اچھا سام پہ کیوں ڈالا جائے گا کوئی رسی کیوں نے ڈالی جائے گی کوئی رسی کیوں نے ڈالی جائے گی خاص سام کیوں ڈالا جائے گا ایک تو اس کو خوف کے لیے حیبت کے لیے خوف کے لیے اس کی سزا کے لیے اس کی زہر کی شدت کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا رویہ اس کا دنیا میں تھا ویسی ہی تو سزا اس کو آخرت میں دی جائے گی نا دنیا میں بھی یہ کیا رویہ تھا دنیا میں اللہ رازق نے اس کو اتنا مال دیا تھا اپنی ضرورت سے زیادہ دیا تھا لیکن اس پر وہ ایک گنجہ سام بن کے بیٹھا تھا ایک حریس بخیل شخص اپنے اپنے خزانے کے دھانے اس کا مو کھولتا نہیں ہے اپنے خزانوں کی اوپر ایک سامپ بن کے بیٹھ جاتا ہے مانگنے والوں کو حاجت مندوں کو پھنکاریں مار مار کے جیسے قصدہہ پھنکاریں مار کے آگ کے ساتھ جلا کے دور کر دیتا ہے یہ دنیا میں اس کے پاس حاجت مند آتے تھے ضرورت مند آتے تھے حاجتیں بیان کرتے تھے روتے دھوتے تھے اپنی مالی وسائل بتا کے تو ان کو پھنکاریں مار کے ضرورت مندوں مسئیبت مندوں حاجت مندوں کے اوپر اپنی زہر آلود باتوں کی وہ جھاڑ کرتا تھا یہ جو دنیا میں زہر اگلتا تھا یہ جو دنیا میں حاجت مندوں کو آگ کے پھنکاروں سے ان کی زندگی دوبھر کرتا تھا اور جو اپنے خزانے پر سامپ بخیل بن کے بیٹھا تھا اس کے گلے میں وہی سامپ ڈالا جائے گا جیسا اس کا رویہ تھا ویسا اس کے ساتھ کیا جائے گا گلے میں کیوں ڈالا جائے گا اس کے کمر کے گرد اس کے ہاتھوں کے گرد کہیں نہیں گلے میں ڈالا جائے گا کیوں کیونکہ اس نے اپنے گلے میں بہت سی چیزوں کی محبتوں کے توق ڈال رکھے تھے یہ دنیا کا قیدی تھا دنیا کا حسیر تھا تقاسر کی محبت کا غلام تھا انہو لحب الحیر الاشدید اسی کر اللہ تذکرہ کرتا ہے وَتُخِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اس کے گلے میں کونسی چیز کا توق تھا مال کی محبت کا توق اس نے اپنے گلے میں دنیا میں ڈال رکھا تھا حُبِ مَال حُبِ دنیا کا توق اس نے اپنے گلے میں سجا رکھا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے نا فِي عَنَاكِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَا الْاَلَفْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ان کے گلوں میں توق ہیں اور وہ اپنی تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں سورہ یاسین میں آتا نا فِي عَنَاكِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَا الْاَلَفْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ تو اس شخص نے اپنے گلے میں کون کونسی چیزوں کے توق دنیا کی محبت مال کی محبت اپنی برادری کو رازی کرنے کے شوق تھا پھر اس کے دل میں اسراف اسراف کے توق تھے ریا کے توق ڈالے ہوئے تھے دکھانے کا بہت شوق تھا اوور سپینڈ کرنے کا شوق تھا اللہ قرآن میں کہتا نا احلق تُمہ لَلُّ بَدَا دھیر سا مال خرج کرتا ہے میں نے دھیر سا مال لندھا دیا یہ اسراف کا شوق اور ذوق اس کا توق اس کے گلے میں تھا ریا کی آرزموں کے توق تھے اس کے گلے میں اور پھر تکبر کا توق بھی تھا اس کے گلے میں دنیا کی آرزموں اور تمناؤں کے توق تھے اور ان میں سے کوئی ایک توق بھی وہ اتارنے کو تیار نہیں تھا کسی ایک توق کو اس نے اتارنے کی کوشش نہیں کی بس اللہ کی اتنے ناپسندی تھا اللہ کی اتنے حرام کرتا توق جب اس نے اپنے گلے کی زنجیر بنائے ہوئے تھے اور اپنے گلے کا ہار بنائے ہوئے تھے اور ان کو اتارنے پر تیار نہیں تھا تو بس پھر ایسا ہی ایسا ہی ایک اس کا ناپسندی تھا توق پھر قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا شائے گا جو دنیا میں رب پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے من پسند آخرت اور جو من پسند زندگی گزارتا ہے اس کے لیے ہے ناپسند آخرت یہ من پسند توق گلے میں بسا کے بیٹھا رہا ساری زندگی ایک ناپسند توق پھر آخرت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت میں اس کو خوف ستا کرتا ہے اور جو دنیا میں دھر دھر کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن فَلَا خَوْفُونَ لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ کردیتا یہ دنیا میں بے بخوف تھا مانعینِ زقاة کی انجام سے بے خوف تھا اللہ اس کے گلے میں ایک سامپ کا توق ڈال کے اس کو خوف صدق کرے گا وہی کہتا ہے نا کہ جیسا کروگے ویسا بھروگے دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں کروگے وہی وہاں بھروگے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ بھی نظر آتا ہے کہ جس شخص سے جو گناہ یا برائی کا عمل یہاں پہ کیا جس عزو کے ساتھ کیا اسی عزو کو سزا دی جائے گی یہ دو سزا کے طریقے حشر میں اور جہنم میں نظر آتے ہیں جس عزو نے گناہ کیا ہوگا اس عزو کو سزا دی جائے گی اور جس چیز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ ملوث ہو کے گناہ کیا اسی کو سزا کا اللہ بنا دیا جائے گا یہ بہت چکوں پہ نظر آتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ اس لئے میں آپ کو شبہ محراج کی ردانت یہ سنا رہی تھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے دل سخت پتھر بن گئے تھے اللہ کے حضور سجدے کیلئے جھکتے نہیں تھے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے تھے ان کی سزا کیا تھی ان کے سروں ہی کو پتھروں کے ساتھ کچھلا جا رہا تھا جو سر اللہ کے حضور جھکنا گوارا نہیں کرتے تھے اس سر ہی کو جو سر سجدے کے لئے جھکتا نہیں تھا اسی سر کو پتھر سے کچھلا جا رہا تھا پھر وہ جو کمرے رکو کے لئے جو کمرے رکو کے لئے نہیں جھکتی تھی قیامت کے دن انہی کو کس کا بنا دیا جائے گا لوہے یا لکڑی کے تختوں کا بنا دیا جائے گا جھکنے کی خواہش کے باوجود وہ جھک نہیں پائیں گی اسی طرح وہ شخص جس نے قرآن یاد کی اور قرآن کو یاد کر کے بھولا دیا اسی دماغ کو اسی بھیجے کو جس نے یاد کیا تھا بھولا دیا تھا اسی کو کچھلا جائے گا وہ خواتین حدیث میں آتا ہے وہ خواتین جن کو جن کو اولادیں دیں اور انہوں نے انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے سے اپنے بچوں کو محروم کر دیا یمنانا اولادہنہ انہوں نے اپنی اولادوں کو اپنے دودھ سے روک دیا ان کی چھاتیوں کو سامپ ڈس رہے ہوں گے تو جس نے جو کام کیا ہے جس عز سے کیا ہوگا اسی عز کو سزا دی جائے گی اور اسی چیز سے دی جائے گی اسی عالے سے دی جائے گی جس کو اس نے استعمال کیا تھا یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں بہت چڑھا آتا ہے اور جیسا جس کا رویہ تھا ویسی ہی سزا ہوگی جو کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کی مکمل نفی ہو جائے گی بڑا بننے والوں کو بڑا بننے والے تقبر کرنے والوں کو چھوٹی چھوٹی کی شکل میں پیدا کیا جائے گا تو لہٰذا اسی عز کو سزا ہاں پھر آپ نے وہ بھی دیکھا تھا کہ جو جگلی کرنے والا ہوگا وہ کیا کرتا تھا دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتا تھا ہاں نا اور آخرت میں اس کو اپنا چہرہ اور اپنے سینے سے گوشت نوچ کے کھانے کی سزا دی جائے گی تو لہٰذا ایک تو جیسا دنیا میں کریں گے ویسا ہی انجام ملے گا کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور جس اس کے ساتھ ہوگا اسی اس کو سزا دی جائے گی اور جس چیز کے ساتھ ہوگیا وہی آلہ سزا بن جائے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ چیزیں سمجھنے اور ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا وہ سام آپ نے دیکھ لیا کہ سام کیوں ہوگا گلے کا توق کیوں ہوگا پھر ایک اور بات کہ وہ باچوں کو پکڑ کے کیوں چیرے گا وہ باچوں کو پکڑ کے کیوں چیرے گا وہ ہاتھ کو نہیں کاٹے گا وہ پیٹ کو نہیں کاٹے گا وہ گندوں کو نہیں کاٹے گا خاص باچوں کو پکڑ کے کیوں چیرے گا کیونکہ وہ وہ حریص مال کھا کھا کہ اس کا موں اور اس کا پیٹ بھرتا نہیں تھا وہی جو آپ سلام علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ چاہے گا میرے پاس مزید ایک تیسری ہو ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی بھرے گی اس کا موں نہیں بھرتا تھا اس کا موں نہیں بھرتا تھا اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا تو وہ موں جو ہر وقت حرص سے کھلا رہتا تھا وہ موں جو ہر وقت لالت سے آپ نے قرآن نے مثال دیا نا وہ شخص جو اپنے نفس کو امنا خدا بنا لیتا ہے اس کی مثال کتے کسی ہیں کتہ ہر وقت چاٹتا ہے ہر وقت کھانے کو سونگتا ہے پیٹ اور شہوت دو چیزوں کے علاوہ اس کی کوئی خواہش نہیں اسی طرح جو حریص اور بخیل ہے نا اس کا ہر وقت ایک مگرمہ جتنا بڑا مال کھلا نظر آتا ہے اس کا موں ہر وقت کھلا ہے وہ سب ایک کا مال کھانے اور ہڑپ کرنے کی طرف لگا ہوئے تو لہٰذا وہ جو اتنا حریص تھا نا کہ سب کا لقمہ یتیم کا مال بیوہ کا مال ہر ایک کا مال کھانے کی طرف اپنے پیٹ کو آگ کے طرف بھرنے کیلئے لگا رہتا تھا اسی موں کو چیرا جائے گا اسی باچوں کو چیرا جائے گا باب نمبر تین جس مال کی زکاة ادا نہ کی جائے وہ خزانہ نہیں ہے وہ کیا ہے کنز ہے آج کی ان ساری حدیث میں زکاة نہ دینے کا انڈرام بتایا جا رہا ہے اب ایک اور سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت فرمائی وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُوا بِعْزَابِ النَّلِيمِ خوش خبری دے تو فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابِ النَّلِيمِ يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمِ فَالتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ وَزَهُورُهُمْ اللہ سبحانہ تعالی قرآن کی سائیت میں وزہ طور پر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال پر سونا چاندی اور دھیر بنا لیں گے اس کو کنز بنا لیں گے اس کا انجام بتایا جا رہا ہے کنز کس کو کہتے ہیں کنز کے لئے کچھ کٹیگریز ہونی ضروری ہیں کچھ رویے کچھ بیہیوئرز کچھ انداز خداداد رازق کے دیئے مال کو کنز بنا دیتے ہیں ہر مال کنز نہیں ہے چاہے وہ کتنا قصیر کیوں نہ ہو صاحبِ مال کے کچھ رویے اور کچھ عمل صاحبِ مال کے مال کو کنز بنا دیتے اور پھر وہ کنز والا مال قیامت میں عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے جب ایک صاحبِ مال شخص شدید بخل کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے بخل میں ہرس، ہوس، تمہ، لالج کی حد کو پہنچ جاتا ہے مال کی محبت میں آکے مال کو بڑھانے کی طلب اور فکر میں لگ جاتا ہے ضرورت مندوں کے مانگنے پر ان کو دیتا نہیں اور باقی حاجت مندوں سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے تو یہ صاحبِ مال کا مال کنز بن جاتا ہے تو کہنے پھر کیا ہے؟ ایک بخیل صاحبِ مال کا وہ مال جس کو بڑھانے کی خواہش ہے ضرورت مند کو انکار ہے اور نا جاننے والوں سے چھپانا ہے یہ چار رویے جب ایک مال کے حوالے سے صاحبِ مال اپناتا ہے مال کی محبت اس کی وجہ سے بخل اور حرس اس کو بڑھانے کا شوق مانگنے پر انکار اور چھپانے کی کوشش تاکہ کوئی جان نہ لے اور مانگ نہ لے یہ مال یہ بخیل کا مال کنز ہے اس پہ خود سے خود تو حق کیا دینا مانگنے والوں کو حق دیا نہیں جاتا نہ جاننے والوں سے چھپا لیا جاتا ہے یہ ہے کنز شاید اگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں پھر بتا دوں مال ہے بہت زیادہ ہے اور مزید زیادہ کرنے کا شوق ہے الہاکمو تکاثر بھائی اور تکاثر کی وجہ سے حق داروں کو دینے کا انکار اور نہ جاننے والوں سے چھپانے کا احتمام یہ رویے اس مال کو کنز بنا دیتے ہیں جس پر نہ زکاة نہ صدقات اللہ کا حق جب مال پر ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ مال کنز ہو جائے گا اور اسی کا انجام بتایا جا رہا ہے اس کو کیا کیا جائے گا یہی سونے چاندی کے دھیر انہو لحب الخیری لشدید میں آکے محال کی محبت میں آکے جب وہ سونے چاندی کے دھیر نہ ضرورت مندوں کو دیے جاتے ہیں چھپا چھپا کے گن گن کے رکھے جاتے ہیں تو یہ مال قیامت کے دن اس کو سونے چاندی کو تختیوں کی شکل میں قیامت میں جہنم کی آگ پر داغا جائے گا وَتُقْوَا پھر سٹیمپ کیا جائے گا استغفر اللہ سٹیمپ کیا جائے گا داغا جائے گا کس کا ان کی پیشانیوں کو پیشانیوں کو کیوں داغا جائے گا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو اس گناہ کرتا تھا اس کو اسی آلے کے ساتھ سزا دی جائے گی جو اس کا آلہ بھی وہی ہوگا اور اس بھی وہی ہوگا آلہ وہ سونہ چاندی بن جائیں گے کنس باگے اس کانسہ ہوگا پیشانی پیشانی کو کیوں داغا جائے گا جب اسے کوئی مانگنے والا حاجت من جھولی پہلاتا تھا اپنی ضرورت کوئی یتیم کوئی مسکین کوئی فقیر کوئی دین کی دعوت دینے کے لیے کوئی جہاد فنڈ مانگنے کے لیے اس کو بتاتا تھا تو اس کے پیشانی سکڑ جاتی تھی وہ شکنے آ جاتی تھی یہ پیشانی جو سکڑتی تھی راہِ لِللہ مال کے مطالبے پر جو پیشانی سکڑتی تھی پھر اس سکڑنے والی پیشانی کو داغا جائے گا تمہارے پاس تھا تمہارے پر فرض تھا ضرورت من پوچھتے تھے اور تم پیشانی سکڑتے تھے اس پیشانی کو داغا جائے گا پہلو کو داغا جائے گا حاجت مند آتے تھے ضرورت مند آتے تھے اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں اپنے معاملات بیان کرتے تھے مو پھیر کے بات کرتا تھا پہلو موڑ لیتا تھا سنی انسنی کر دیتا تھا اسی پہلو کو داگا جائے گا وہ مال کے تکبر میں بے حصی کے رویے میں بے فکری کے انداز میں اور ایک گھمنڈ کے انداز میں اکڑتا اتراتا ہوا پہلو پھیر لیتا تھا ضرورت مندوں سے ان پہلو کو داگا جائے گا جو پہلو تہی کرتا تھا وہ پہلو داگا جائے گا ضرورت مند حاجت مند اپنی حاجتیں بتاتے روتے بلکتے تڑپتے سلسکتے رہ جاتے تھے پیٹ موڑ کے چلا جاتا تھا اسی پیٹ کو داگا جائے گا وہ مال جو اس نے خزانہ اپنی پیٹ پر اپنے لیے لاد لیا تھا اسی پیٹ کو داگا جائے گا تو لہٰذا یہ سزا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محبوب مال کا انجام بتا دیا کہ وہی محبوب مال سزا کا عالی بن جائے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ جس مال کی زکاة ادا نہ کی گئی وہ مال کنز ہے جس مال کی زکاة ادا نہ کی گئی وہ مال کنز ہے چاہے وہ سات زمینوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو جتنا بھی چھپا کے رکھو گے لوگوں سے چھپا لوگے بھائی سوالیوں حاجت مندوں سے چھپا لوگے رازِ کلیم خبیر سے تو نہیں چھپا سکتے سات زمینوں کے نیچے بھی ہوگا تو وہ مال کنز بن کے سزا کا ذریعہ بن جائے گا اور چاہے وہ سات آسمانوں سے اوپر ہو تب بھی پھر میں دور آ رہی ہوں جس مال پر زکاة ادا نہیں کی جائے گی وہ مال کنز ہے چاہے وہ سات زمینوں کے نیچے ہو یا سات آسمانوں کے اوپر ہو جس مال پر زکاة ادا کی جاتی ہے اس مال کو جمع کرنے کی اجازت تو ہے اور اس پر وعید نہیں ہے اس پر وعید نہیں ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے تو پسند کرتے نا یا سالونہ کمازا ینپکون کلیلاف یعنی زائد سے زائد خرج کر جو تو تمہارے پاس نہیں ہے لیکن بہرحال وہ جائز ہوگا نا جائز نہیں ہوگا حرام نہیں ہوگا اور اس کو جمع کرنے میں وعید نہیں ہوگی اور اسی قرآن کی آیت کے بعد نزول کے بعد صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاکٹیو ہے نا ریسپونڈ کرتے ہیں ریسپروکیٹ کرتے ہیں ریاکٹ کرتے ہیں قرآن کی آیات سن کے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آیت کے نزول کے بعد ہم نے سونا چاندی کے دھیر جمع کرنے کی تو خواہش چھوڑی دی ہے ارے کیا کرنا ہے اس کو جمع کر کے ہم نے تو سونا چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی خواہش چھوڑ دی ہے اب ہمیں بتائیں کہ اب ہم اگر جمع کرنا چاہے تو ہم کیا جمع کریں کیونکہ انسان کا جمع کرنے کی ایک طلب تو ہوتی ہے نا تو وہ تو جمع نہیں کرتے اب ہم جمع کریں تو ہم کیا جمع کریں آپ نے فرمایا تھا کچھ روائے آپ میں آتا ہے تین اور کچھ میں آتا ہے چار آپ نے فرمایا چار چیزیں جمع کیے جانے کے لائک ہے اس کا alternative سونا چاندی جمع نہ کرو نیرے موٹی مونگے جورات زورات ذکر کرنے والی زمان شکر کرنے والا دل صبر کرنے والا جسم اور دین کے مددکار ازواج ارے جمع کرنی ہے تو یہ چار چیزیں جمع کرو کیونکہ حدیث ایک اور جگہ اس سے ملتی جلتی بھی تو آتی ہے نا آپ نے فرمایا جس کے پاس چار چیزیں ہوئی جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو گویا دنیا اور آخرت کی ساری رحمتِ برکتیں مل گئیں کون ہے وہ ذاکر زبان شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددکار ازواج اللہ ہمیں یہ چاروں ہی نعمتِ اطاف فرماتے ہیں ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسنِ عبادتِك اللہم جعلنی سبور و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی صغیرہ و فی عینی ناس کفیرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں اپنے ازواج کے لیے دین کے معاملات میں معاون بنا اور اللہ ہمارے ازواج کو ہمارے دین کے معاملے میں معاون بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بہترین دین کے معاون مددکار ازواج اطاف فرما دے اللہ اگر ہم سے اپنی اولادوں کی تربیت میں کچھ کمی بھی رہ گئی ہے اللہ دینی معاملات میں بہت ہی کمیہ رہ گئی تو اللہ ان کو ایسے ازواج اطاف فرما دے جو ان کے ایمان اور ان کے دین کے محافظ اور نگران بن جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیندار ازواج اپنی اولادوں کے لئے ڈھونڈنے کی خواہش اور کوشش بھی اطاف فرما دے اور اللہ ہماری ان کوشش اور قابشوں کو قبول فرما کے اللہ سب کو بہترین سوال نیک ازواج اطاف فرما دے حدیث نمبر 708 حضرت ابو سید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پانچ اوکیا سے کم چاندی میں زکاة نہیں پانچ سے کم اوکیا چاندی میں زکاة اور نہیں پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة اور نہیں پانچ وسق سے کم تر چھوہارے میں زکاة اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیس لائن بتائی ہے تین کیٹیگریز کی جن پر زکاة واجب العدا ہے اس کے علاوہ بھی اور چیزوں پر ہے یہاں پر بیس لائنز ہی بتائی گئی اور یہاں پر وہ بیس لائن بتائی گئی ہے جن کے ساروں کی تعداد اور گنتی یہ آماؤنٹ کیا ہے پانچ پانچ اوکیا پانچ اونٹ پانچ وسق تو اس کو گویا ایک ریدم کرنے کے لیے اس کو یاد کروانے کے لیے اور ان چیزوں کی اہمیت بتانے کے لیے نساب کے حوالے سے یہاں پر نشانتے ہی کی جاری نساب کس کو کہتے ہیں نون سواتبہ کا مطلب ہے نسب کرنا مقرر کرنا گار دینا فکس کر دینا نساب وہ مکمر فکس کیا ہوا وہ فکس کیا ہوا متعین کیا ہوا مقرر کیا ہوا مال کس کی طرف سے فکس کیا گیا ہے کس کی طرف سے متعین کیا گیا ہے اللہ جس کا حق ہے نا وہ رازق رب نے خود اس کو متعین کر دیا خود اس کو فکس کر دیا خود اس کو ہائلائٹ کر دیا اس کو نسب کر دیا ہے کہ جس کے پاس وہ مال اس کی ملکیت میں ایک سان سے زیادہ رہے گا اس کو زکاة ادا کرنی فرض ہے یہ مال جو صاحبِ مال کے پاس ایک سان سے زیادہ رہنے پر زکاة واجب الادا ہے یہ مال نساب جانا چاہتا ہے مختلف چیزوں پر نساب مختلف ہیں یہاں پر پانچ اوکیا کا تذکرہ چاندی کا نساب باون تولے چاندی سونے کا نساب ساڑھے ساتھ تولے سونا کہ یاد رکھئے گا کہ اگر سونا اور چاندی اتنے تولوں سے مثلا اگر سونے کا نساب ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے اور اگر کسی کے پاس آٹھ تولے سونا ہو جائے ایک رتی ایک ماشا بھی ساڑھے ساتھ سے جب زیادہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا زکاة واجب الادا ہوگی فرض ہوگی اور پھر یہی بھی یاد رکھئے گا کہ اگر آٹھ تولے سکاة ہو تو پھر ساڑھے ساتھ سے زیادہ تو آدھا تولہ ہے آدھے تولے پر نہیں پورے کی پوری آٹھ تولے پر زکاة ہوگی میں سمجھ میں آئی ہے نا کیوں کیونکہ جیسے وہ ایک ہائی انکم سلاب شروع ہو جاتا ہے آپ کو بتایا کہ بابڈا کے بلوں پر کیا ہوتا ہے اگر اتنے یونٹس ہوں گے تو ریٹ یہ ہوگا اور اس یونٹس سے زیادہ یونٹس ہوگئے تو پھر کیا ہے صرف زیادہ یونٹ پر ریٹ بڑھتا ہے نہیں پھر سارے کے سارے یونٹ پر ریٹ فرق ہو جاتا ہے تو it is exactly like that سونے کی زکاة سارے ساتھ تولے سونا چاندی کی زکاة بابند تولے چاندی اور اس سے اگر تھوڑا سا بھی بڑھ جائے گا تو سارے کے سارے اماؤنٹ پر زکاة ہوگی میں نے آپ کو پہلے یہ دن بتایا تھا کہ زکاة کے حوالے سے دو ٹرمز جاننی بہت ضروری ہیں ایک نساب اور دوسرا شرع نساب تو وہ مال ہو گیا نا جو سال کے دورانیاں میں موجود ہونا چاہیے نساب کے بعد دوسری ٹرم شرع شرع سے مطلب ہے پرسنٹیج فیصد کہ اس پہ کتنے پر کتنا دینا فرض ہے یہ کہتے ہیں شرع اس مال پر کس فیصد سے کس پرسنٹیج سے کتنے حصے کے اعتبار سے دینا فرض ہے تو یہ دو چیزیں زکاة کے حکمات کے حوالے سمجھنا ضروری ہے نساب پتہ ہوگا تو اس نساب پر کتنی پسنٹیج یا کتنا حصہ دینا ضروری ہے تو اب دونوں چیزیں کچھ چیزوں کی لکھتے چلے جائے سونے چاندی کیا نساب باون تولے اس کی شرع ڈھائی فیصد سونے کا نساب ساڑھے ساتھ تولے اور اس کی شرع ڈھائی فیصد ڈھائی فیصد کا مطلب کیا ہوگا کہ ہر سو تولے سونے کے پیچھے ڈھائی کی قیمت دی جائے گی یہاں ڈھائی تولا سونا اور یہاں ڈھائی تولے سونا کی قیمت ایک سال اگر سو تولے سے زیادہ سونا رہے گا تو ڈھائی تولے سونا کی قیمت یا اس کا وزن دیا جائے گا زکاة میں اگر کسی کے پاس سوہ تولے ہے تو وہ ڈھائی تولے دے گا اور اگر کسی کے پاس چالیس تولے ہے تو وہ ایک تولہ دے گا اور اگر کسی کے پاس دس تولے ہیں تو وہ تولے کا چوتھا حصہ دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ شرعہ ہے کہ اس سونے اور اس چاندی پر کس پسینٹیج یا کس فریکشن کے ساتھ سونہ چاندی کی زکاعت دی جائے گی ڈھائی فیصد 2.5% مال مال کا نساب سونے چاندی کی نساب ہے اگر مال سونے یا چاندی کی قیمت کے مطابق اس شخص کے پاس مال ہے یعنی سونے کا نساب یا چاندی کے نساب کے برابر اس شخص کے پاس مال اتنا ہے اتنا کیش اتنا ڈالر اتنا اتنے پیسے اس کے پاس ہیں سونے چاندی اتنے اتنے سونہ چاندی جو میں نے نساب کے برابر کہا ہے اس کی قیمت کے برابر اگر اس کے پاس مال ایک سال کے لیے رہا ہے تو وہ بھی واجب الزکاعت ہے اور مال کی شرابی ڈھائی فیصد ہی ہے تجارت تجارتی مال اور سنت پر بھی زکاة ہے تجارت اور سنت پر بھی زکاة ہے انشاءاللہ آگے جا کے میں زیادہ وضاہن سے اس کو بیان بھی کروں گی ابھی صرف نظام اور وہ لکھ لیجئے تجارت میں اگر مال تجارت یعنی فروختنی مال اور سنت میں بھی سیلیبل گوڈز یعنی سیلیبل گوڈز یعنی فروختنی مال اگر اس کی قیمت سیلیبل گوڈز کی قیمت اگر سونے چاندی کے نساب کی قیمت سے زائد ہے یعنی جو سیلیبل گوڈز ایک بزنس مین کے پاس یا ایک فیکٹری اونر کے پاس جو سیلیبل پروڈکٹس ہیں ان کی قیمت اگر بابن تولے چاندی کی قیمت یا ساڑھے ساتھ تولے سونے کی قیمت سے زیادہ ہے تو پھر اس سیلیبل گوڈز کی قیمت پر بھی ڈھائی فیصد کے اعتبار سے سنت اور تجارتی مال پر زکاة ادا کی جائے گی بس ایک بات دیکھ لیجئے سنت اور زراد میں زکاة صرف فروختنی سیلیبل گوڈز پر دی جاتی ہے باقی کسی چیز پر نہیں وزاعت آگے ہوگی زہراد کھیتی بڑی اس کا نساب اس کا نساب پانچ وسق which is equal to almost بیس من اور چھے سو پچیس کلو گرام سونے چاندی مال تجارت اور سنت کی زکاة سال میں ایک تفہ دی جائے گی سال میں ایک تفہ ڈھائی فیصد کی شرع سے دی جائے گی لیکن زراد کا ماملہ اس سے فرق ہے اوپر میں نے جتنوں کی بتائی وہ ڈھائی فیصد کی شرع سے سال میں ایک تفہ دی جائے گی وہ تجارت ہے وہ سنت ہے وہ مال ہے وہ سونا ہے وہ چاندی ہے وہ سال میں ایک دفہ دی جائے گی ڈھائی فیصد کی شرع سے لیکن زراد کا نساب تو یہ ٹھہرا اس کی شرع بھی فرق اور اس کی ادائیگی کا وقت بھی فرق ہے زراد میں زکاة کی ادائیگی یاو ماخسوا دی ہی اس کے فصل کے کٹنے کے دن فصل سال میں ایک دفہ کرتی ہے تو ایک دفہ اس زمین پر اگنے والی فصل سال میں دو دفہ کرتی ہے تو زکاة دو دفہ اور اگر کچھ زمینوں پر لگنے والی فصلیں سال میں تین دفہ کرتی ہیں تو زکاة بھی تین دفہ ہوگی بس شرطے کہ وہ کٹنے والی فصل اس نساب سے زیادہ وزن والی ہو بیس منز سے زیادہ اگر کیش کراپ ییلڈ کرتی ہے تو پھر بیس پیسل سے زیادہ کٹنے والی فصل سال میں جتنے دفہ کٹے گی اتنے دفہ اس کی اس کی زکاة ہوگی اب کھیتی پاڑی اور زکاة اگریکلچرل زکاة میں شرع کیا ہے نام کیا ہوتا ہے زرائی زکاة کو اشر کہا جاتا ہے اشر کا مطلب ہے دسوہ حصہ اس کی ایک خاص شرع کے حوالے سے اس کا نام رکھا گیا ہے زرات میں شرع کا تائن زمین کی نویت سے کیا جاتا ہے اگر زمین قدرتی زرائے سے سہراب کی جاتی ہے نیچلی ایری گیٹڈز نیچلی ایری گیٹڈز یا قدرتی زرائے سے جو زمین سہراب ہے جسے ہم بارانی زمین کہتے ہیں بارش کے ذریعے سہراب ہوتی ہے وہ جو قصان ہے اس کو خود کوئی اخراجات نہیں کرنے پڑتے اس علاقے میں بارش اتنی برستی ہے اور بارش موزوم موسم پر برستی ہے کہ بس اس کی فصلیں اسی بارش سے اک جاتے ہیں اور کسان کو اور دیکان کو کوئی سہراب کرنے کے لئے یا ایری گیشن کے لئے اس کو اخراجات نہیں کرنے پڑتے تو ایسی بارانی یا قدرتی یا نیچرل زرائے سے سہراب ہونے والی زمین کی زکاة کی شرع دس فیصد یا پیداوار کا دسمہ حصہ ہے وان ٹین اور وان ٹین اصل میں ٹین پرسنٹ ہی ہوتا ہے جن کی کچھ ماتس ٹراؤنگ ہے مجھ سمجھ لیں گے اس کے علاوہ وہ زمین جو مسنوئی زرائے سے جس کی آپ پاشی جس کے سہراب کرنے کا طریقہ مسنوئی زرائے سے ہے artificially irrigated land pieces artificial irrigation کا system مثلا نہریں کاریزیں tube wells نہریں کاریزیں tube wells یا کوئی بھی artificially مسنوئی طریقے سے اگر زمین کو سہراب کیا جاتا ہے پانی دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جو کسان ہے اس کی overheads بہت بڑھ جاتے ہیں اس کے خراجات بہت بڑھ جاتے ہیں نہروں میں بھی اگر پانی لگانا ہے تو نہر کبھی کھولنا پڑتا ہے نالہ کبھی بند کرنا پڑتا ہے اس کی باری ہے اس کی تقسیم ہے اگر tube wells وغیرہ لگائے جائیں گے تو اس پہ ڈیزل کا خرچہ ہے بجلی کا خرچہ ہے اس کی maintenance ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ overheads میں آئے گا تو ایسا دہکان جو artificially irrigated زمین سے پیداوار کرے گا چونکہ اس کے ذاتی خراجات جاتے ہیں تو اس کی ذکاة کی شرعہ گھٹاتی جاتی ہے قدرتی ذرائع والی کی ذکاة کی شرعہ کیا تھی دسوہ حصہ یا 10% artificially irrigated land plots کی ذکاة بیسوہ حصہ یا پانچ فیصد یعنی اسے ادھا بیسوہ حصہ اس کا دسوہ حصہ اس کا بیسوہ ہے اس کا دس فیصد ہے اس کا پانچ فیصد ہے کوئی اسے ادھا ہے mines اگر کسی کے زمین میں کوئی کسی چیز کی کان نکل آتی ہے تو اس کی شرعہ بیس فیصد کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک مال ہے جو کہتے ہیں اس کی تو کوئی سونے کی کان نکل آئی ہے تو حواظ سے اس کو بیٹھے بٹھائے اتنا خزانہ مل گیا تو اس کی ایکسپلائٹیشن میں خرچہ اس کو نکالنے میں وہ خرچہ نہیں آئے گا تو لہٰذا اس کی شرعہ بیس فیصد ہے شہد پر بھی زکاة ہے خوشک میواجات پر بھی زکاة ہے اگر ہم دیکھیں تو تازہ سبزیاں اور پھل ان پر زکاة نہیں ہے کیونکہ ان کو وے کرنا ایک دن کے اندر اندر ہر دوسرے دیسے دن وہ اتریں گی پھر ان کو فوراں ہی وہ خراب ہو جاتی ہیں ان کو وے کرنا ان کو تولنا وہ سب جو ہے وہ impossible ہے تو لہٰذا تازہ سبزیوں پہ ترکاریوں پہ وہ جو پھل وغیرہ ہیں ان پر زکاة نہیں ہے لیکن خوشک میواجات پر زکاة ہے خجور اسی طرح کشمش اور سارے کے سارے ڈرائی فروٹس یہاں پہ چھوارے کا تذکرہ ہے تو لہٰذا ان پر زکاة ہے اور یہ بالکل اسی طرح ہوگی جیسی زرائی زکاة ہے اسی طرح اونٹوں پر بکری پر اور گاہے پر یہ ساری کے ساری زکاة اونٹ بکری اور گاہے کی زکاة ہم حدیث کے ترجمے میں بہت وضاحت سے پڑھنے اور انشاءاللہ جب ہم وہاں پڑھیں گے تو اس پر وضاحت ہوگی تو گویا آج اپنے جو بیسک دو ٹرمز پڑھ لیں اور آپ کو سمجھ آگئی وہ کون سا ایک نصاب اور ایک شرعہ ان کو دہرہ لیجئے اور پھر انشاءاللہ باقی ساری قسم کی زکاة کے بارے میں انشاءاللہ پھر ایک دفعہ دورائی کروں گی تاک یہ چیز انداز سے خود جائے اللہ سبحانہ تعالی صدقہ خیرات کرنے کو انتہائی پسند فرماتے ہیں اور جیسے آپ نے بھی پیچھے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالی اور رسول اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے بخل کی تردید کی کہیں بخیلوں کی تردید کی کہیں مان سے محبت کرنے والوں کی تردید کی کہیں سورہ تقاثر میں کی کہیں سورہ علمران میں کی کہیں سورہ بکرہ میں کی حدیث میں ایک اور جگہ مفصل بخاری میں ایک اور حدیث ہیں بخیل شخص کا انجام حدیث میں آتا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے وہ جو سونا چاندی ہے اس کو جہنم میں پتھروں کی شکل میں دہکا دیا جائے گا قیامت کے میدان حشر میں اور کچھ کہتے جہنم میں یہ سزا ہے کہ سونے کے پتھر اس کے سینے پر اس کے پستان پر جب مارا جائے گا تو اس کے کندے ہڈی کے اوپر سے نکل جائے گا اور اس سونے کے دہکائے پتھر جب اس کے کندے کی ہڈی کے اوپر مارا جائے گا تو اس کے جسم سے نکل کر اس کے سینے سے پستان یا چھاتی سے باہر نکل جائے گا اور وہ بخیل کامپے گا اور تھر تھر آئے گا یہی حدیث کہیں اور قرآن کی آیات کے بخل کی تردید کہ علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ میں اس بات کو دوست نہیں رکھتا میں اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہو تو وہ میرے پاس تین دن سے زائد رہے کہ تین دن اور تین راتوں سے زائد وہ میرے پاس نہ رہے اور یہ وقت بھی آپ نے اس لیلیا کہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے یہ وقت چاہیے اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں حدیث اور سنت میں مکمل مطابقت نظر آتی اگر آپ نے حدیث مبارکہ میں یہ فرما دیا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اخت پہاڑ جتنا بھی سونا میرے پاس ہو تو تین دن تین رائل سے زیادہ میں اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتا تو آپ نے عمل میں اسے بڑھ کے ہی کر کے دکھا ہے جو آپ نے تاقید فرمائی امت کو اور جو آپ نے کرنے کا دعویٰ فرمایا آپ نے اس سے بڑھ کر ہی عمل کیا ہم اپنا رویہ تو دیکھیں ہم دعویٰ لمبے کرتے ہیں اور عمل بھی بہت کمی رہ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا قادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر رہا ہے کا شانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقہ ہے قرض ادا کرنے کا رقم کی رقم موجود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو تاقید فرماتے ہیں کہ صبح قرض کی ادائیگی کی بندوبست کرنے کے لیے کچھ کرنا کہ کل صبح پھر کچھ قرض کی ادائیگی کا بندوبست کرنا اس کا احتمام کرنا تھا کہ اس قرض دینے والے کا قرض ادا کر دیا جائے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز دی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد حال کیا ہے قرض بھی ہے گھر میں فاقہ بھی ہے تھوڑی دیر میں ہی رئیس فدق کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے اور توفوں سے لدے ہوئے اونٹوں کا کافلہ شہر میں داخل ہو جاتا ہے اونٹ ہیں اور اونٹوں کا ایک کافلہ ہے اور اس پہ توفے ہیں اور اس پہ ہدیے ہیں اور وہ اونٹ لدے ہوئے ہیں ہدیوں اور توفوں سے رئیس فدق نے بھیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توفہ اور حدیہ قبول کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبول کرنا بھر حق تھا لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر میرے پاس اوخت پہاڑ سے بھی زیادہ سونا ہو تو میں نہیں چاہوں گا کہ تین دن تین رات سے زائد اس حال میں گزیں کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس ہو اور قرآن نے حکم دے دی تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا بشری نمونہ تو قائم کرنا ہے جو ضرورت سے زائد ہے حالانکہ ضرورت کا حال یہ دیکھ لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ میں تاقید کی کہ گھر والوں کے کھانے کے لیے اور کرز کی رقم کی ادائیگی کے لیے مال رکھ لیا جائے صرف اتنا جو اس وقت گھر والوں کے اس میل کے لیے ضروری ہے اور جو کرز کی ادائیگی کے لیے جو مان ضروری ہے وہ رکھ لو باقی سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو قریبوں مسکینوں وعدادوں میں تقسیم کر دو آپ کی حکم کو پورا کرنے کے لیے مامرے کا آغاز کیا گیا لیکن یہ تنا بڑا اونٹوں کا کافلہ بلا تقسیم ہوتا پھرتا شام تک شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا مال تقسیم ہو گیا یعنی ہم میرے گھر میں اس مال میں سے کوئی رہا تو نہیں پتائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کے باوجود ابھی کچھ مال موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو آپ کے سہن آپ کے گھر میں قشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس رات دنیا تھی مال تھا آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے آپ اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح جب اس بات کی خبر دی گئے کہ الحمدللہ سارا مال اللہ کی رام میں تقسیم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نفل شکرانے کے پڑے یہاں مال آتا ہے تو شکرانے کے نفل پڑے جاتے ہیں وہاں مال جنت کی قیمت کے لیے ادا ہوتا تھا تو شکرانے کے نفل پڑے جاتے تھے اللہ پیمان نے درست کرنے کی توفیق قطاب فرمائے دے وہاں مال ٹھکانے لگتا تھا اللہ ٹھکانا سمجھا دے مجھے اور آپ کو اس مال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نفل شکرانے کے پڑے اور پھر آپ حجرہ مبارک میں تشریف لائے بخل کی تحردید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا نمونہ کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سوالی آتا تھا تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے آپ کے پاس جو ہوتا تھا آپ دے ڈالتے تھے واقعہ یہاں آتا ہے نا تو رائے ایک سوالی آتا ہے آپ کے پاس بکری کا ایک بکریوں کا ریور ہے سوالی نے سائل نے سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا ریور اس سوالی کو دے ڈالا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ دنیا میں بھی یچر دیتا ہے اللہ کی محبت میں جب مال خرچ کرتا ہے تو اللہ پھر اس بندے کی محبت اپنے بندوں کے دل میں ڈال بھی دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا وہ رب بڑا قدردان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا بکریوں کا ریوڑ اس سوالی کو دے دیا اس سوالی نے کیا کیا اس سوالی اپنی بستی والوں کے پاس کیا سخاوت کا یہ انداز دیکھ کر دھنگ رہ گیا اور اپنے اپنے قبیلے والوں کو جا کے بتایا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے ہی آیا ہوں لیکن میں تم سے تعرف کرما ہوں اس حسدی کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں ایسے غنی ہیں کہ ان کو دنیا کے فکر و فاقہ کی کوئی فکر نہیں اور پورے کی بوری بستی دارہ اسلام میں تاخل ہو گئی یہ جبر نہیں تھا یہ تشدد نہیں تھا یہ بزورش شمشیر نہیں تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا حسن اخلاق تھا حسن معاملات تھے دلوں کی کشادگی تھی انفاق فی سبیل اللہ تھا اگر دین پھیلا تھا تو آپ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنے اوقات اپنی اولاد اپنے تن من دھن سب کچھ تو اس دین کے لئے لگا رہے تھی اس لئے تو چاند لگ گیا تھا اس دین کو اللہ آج ہمیں بھی وہ سب کچھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں جب صدقہ ہوتا تقسیم کیا جاتا اسواج متحرات کی تربیت کی جاتی واقعہ دو رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں ایک بکری کا صدقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے بکری کا مرغوب حصہ بکری کا شانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے لئے الگ کر دیتی ہے رکھ لیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھتے ہیں عائشہ کیا گھر میں کچھ گوشت موجود ہے کوئی صدقے میں سے کچھ رکھ لینا نہ جائز نہیں ہے خیرات کی نیت سے اگر بکری دی جائے یا کوئی چیز کھانے کی دی جائے اس میں سے کچھ اپنے لئے رکھ لیا جائے ارادہ اس جزائد کا کیا تھا اسے کم کھایا جا سکتے ہیں ہاں ارادہ یا نظر ہی اگر پورا ماننے کی دی جائے گی پھر رکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر نظر یہ مانی گئی کہ پوری کی پوری بکری یا پورے کی پوری دیکھ خدا کے راستے میں اللہ کے لئے دی جائے گی پھر اس میں سے رکھنا جائز نہیں ہوگا وہ نظر کی تکمیل میں کمی ہوگی لیکن اگر ویسے فیس طبیل اللہ دیا جا رہا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ اپنے لئے رکھنا جائز ہے اور ویسے بھی کسی خوراک کا یا کسی غزہ کا مرغوب ہونا یہ بھی نا پسندیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر کسی مرغوب یا پسندیدہ غزہ کا گھر میں آکے مطالبہ کرنا یا مانگنا یہ بھی کوئی ناجاہز چیز نہیں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے لیکن اصل سنت یہ ہے کہ اگر مرغوب مل جاتا تھا تو خوشی سے کھا لیتے تھے اور اگر نا پسندیدہ بھی ملتا تھا تو خاموش رہتے تھے اللہ یہ ساری سنت اپنانے کی توفیق قطاب درمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ گوشت کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری خرچ ہو گئی شانہ بچ گیا تو میں نے شانہ بچا کے رکھ لیا بکری خرچ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا اللہ ہمیں اپنی سوچ کا پیمانہ بچنے اور خرچ کرنے کے حوالے سے ایسا بنانے کی توفیق عطا فرماتے جو جنت کے لئے لگ گیا وہ بچ گیا جنت کیا ہے جس کے لئے عبدی چیز کے لئے خرچ ہو گیا وہ چیز بچ گئی اور جو عارضی چیز کے لئے لگ گیا وہ خرچ ہو گیا حدیث میں آتا نا ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال باقی چمٹا چمٹا کے رکھتے ہیں اپنے مال کو ہائے میرا مال ابن آدم تیرے مال میں سے تو تیرا مال وہ ہے یعنی تو جو مال کماتا ہے جو تو مال جماتا ہے اپنی کرنسیز بجا بجا کے رکھتے ہیں اس میں سے تیرا حصہ کیا ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کر پرانہ کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی رامے خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ اجاریہ بنا دیا یہ تین تیرے ہیں جو تُو نے اپنی ذات پر خرچ کیا تھا کھایا تھا پہنا تھا ارے وہ توڑ گیا تھا پرانہ ہو گیا تھا اور یہاں جو تُو نے اللہ کیلئے خرچ کیا تھا وہ تیرا ہے باقی کیا ہے باقی تو تیرے مال کا تیرے وارث کا ہے باقی تیرا ہے ہی نہیں باقی تو تیرے وارث کا ہے تو کس مال کو چمٹ چمٹ کے رکھتا ہے اپنے ساتھ سینے سے لگا لگا کہ جوڑ جوڑ کے محبت کر کر کہ اس کو گن گن کے رکھتا ہے باقی تو تیرا ہے ہی نہیں وہ تو ہے ہی تیرے وارث کا یہی تربیتیں ہیں مہات المومنین کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعات دہرا لیجی جب بخل کی اتنی تردید اور انفاق کی طرف اتنا مائل کیا گیا تو صحابیات پر خرچ کرتی ہیں اور مہات المومنین جو امت کی مائے ہیں اور نمونہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیوہ ہے باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے تنہا ہے مال کی ضرورت ضروری ہوگی مال کے فقر و فاقہ اور تنگی کا خوف شیطان ضرور ہی دلاتا ہوگا باپ بھی نہیں بیٹا بھی نہیں شوہر بھی نہیں تنہائی بھی ہے بیوگی کا دور بھی ہے سب کچھ ہے مجھے اور آپ کو شیطان زیادہ خوف سدا نہیں کرتا ان کو بھی کرتا ہوگا ان کو بھی ڈراتا ہوگا روزے کی حالت میں ہے بھانجے نے حضرت عبداللہ بن زبیر نے سو درہم بھیجے سو درہم بھیجے کچھ آویات میں ہزار کا تذکرہ ہے کہیں سو کا ہے بہرحال جتنے بھی درہم آئے تو فتح نہ آئے خالہ کو بھیجے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس دن ہزار درہم کا تفہ آیا بھانجے کی طرف سے روزے کی حالت میں ہے جب وہ درہم آتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکھا دیا تھا نا عائشہ یوں نہ کہو بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا اب خرچ کرنے کے حق میں ہے سب بچانے کے چکر میں ہے جو میں نے کھا لیا وہ خرچ ہو گیا یہ ہزار کے ہزار بچا لوں وہ بچانے کے چکر میں ہے کنیز کو کہتی ہیں لوانڈی کو کہتی ہیں سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو لوانڈی سارا مال تقسیم کر دیتی ہے روزے کا افطار کا وقت آتا ہے تو کنیز کچھ دیر پہلے کہتی ہے صدیقہ کیا کیا ہوتا کچھ افطار کے لیے گوشت منگا لیا ہوتا کہ مطلب اتنے پیسے آئے تھے آپ نے سارے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا کچھ اپنے لیے بھی گوشت منگوا لیا ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا فرماتی ہے تم نے یاد کرا دیا ہوتا جمعہ تو شاید بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کے پیچھے سوچ بہت امدار اللہ ہے رفعیہ بڑا امدار اللہ ہے ترجیحات بہت خوبصورت ہے تم نے یاد کرا دیا ہوتا مال آیا تھا اپنی آرزویں اپنی خواہشیں اپنی تمنائیں اپنا کھانا اپنا پینا اپنا اڑنا اپنا کچھ یاد نہیں تھا اپنی کوئی آرزو یاد ہی نہیں آئی مال کو دیکھ کر کتنی آرزویں یہاں آل یہ کہ ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے یہاں مال آنے سے پہلے کتنا لمبا لسٹ اور چٹھا بنا لیا جاتا ہے وہ خواتین کمیٹی ڈالتی ہیں اور کمیٹی نکلنے سے پہلے پوری پلاننگ ہو چلتی ہے اس کو جاڑنے کی کمیٹی آنے والی ہے نا اس طفعہ میں پردے لگاؤں گی نہیں فلاں والا ہینڈ بیک میں نے سرور ہی لینا ہے اس طفعہ میں نے نا لیٹس موڈل کا موبائل اپ ڈیٹ کرنا ہے وہ ایک فہرست ہوتی ہے وہ کمیٹی تھوڑی اور خواہشیں زیادہ آنے سے پہلے ہی اس کے خراجات ختم ہو جاتے ہیں وہی رویہ ہے نا مال آنے سے پہلے خواہشوں کے امبار یہاں مال آ جانے پر بھی اپنی آرزو نظر ہی نہیں آتی اپنے اردگرد یہی یہ آنکھ جن کے آنکھ اور کان اور دل اس کام کے لیے استعمال ہوتے تھے جس کے لیے وہ دیئے گئے تھے آنکھ لوگوں کی خبرگیری کرتی ہے کان لوگوں کے حاجتیں سنتے ہیں دل لوگوں کا غم جب محسوس کرتا ہے تو پھر اپنی حاجتیں نظر نہیں آتی اپنی میرومیاں انسان سننے سے رہ جاتا ہے اور اپنی خواہشات کو دبا لیتا ہے تم نے یاد کراتی ہوتا اپنی پیٹ کی بھوک اپنی زبان کی لذت یاد ہی نہیں تھی بھوکوں کی بھوک کی فکر ہے بے لباسوں کے لباس پہنانے کا شوق یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں میں جنت کی خوشپون کے آنکھنوں میں یاد دی تھی اور یہ ایک کا دکہ نہیں ہے ایک اور موقع بھی ایک اور موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روزے کی حالت میں ہے قصرہ زنفلی روزوں کا نمونہ بھی نظر آتا ہے روزے کی حالت میں ہے کوئی سوالی آتا ہے اور کھانا مانگتا ہے گھر میں بس تھوڑا سا کھانا ہے روٹی ہے تھوڑا سا کھانا ہے اور کنیز کو کہتی ہے کہ یہ کھانا اس سوالی کو دے دو کنیز کیا کہتی ہے مجھ اس کو کہا تھا نا یاد دھلا دیا ہوتا آج وہ یاد دھلا رہی ہے کہ پھر رہن روزے سے پہلے کہیں گی تم نے یاد دھلا دیا ہوتا کہ ان کو تو نہیں یاد اپنے پیٹ کی بھوک ان کو تو نہیں یاد اپنا افطار ان کو ایک سوالی بھوکا آ گیا ان کو اس کی بھوک یاد ہے ان کو اپنا روزہ افطار بھول گیا میں آج یاد ہی کرا دوں تو لانڈی نے کہا کہ صدیقہ گھر میں اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں ہے کہنے لگی میں نے تمہیں کہا نہ دے دو اللہ توقع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ کہہ کے کھانا دلوا دیا افطار سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور یہودیوں کے گھر سے دی تھی ساتھ دی روٹی اور کچھ ساتھا سا کھانا افطار سے پہلے دستک ہوئی اور یہودیوں کے گھر سے بکری کا گوشت کھانا اور سالن آیا حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اللہ توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یاد رکھے گا اللہ کی راہ میں خرچ بھی وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر توقل کرتا ہے جس کو یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ پر کہ آپ نے قسم کھا کر کہا تھا آپ نے فرمایا تھا قسم ہے اوزاد کی جس کے خاتنے میری جانے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا جس کو یقین ہو کہ صدقے کا مال اللہ دنیا میں بھی لوٹائے گا اور آخرت میں بھی لوٹائے گا اور صدقہ کرنے پر اس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے نہ کام اور نہ مراد نہ دنیا میں چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا وہی توقل کرنے والا رب کو پہچاننے والا وہی جنت کا حریص مال کنے جنت کا حریص دنیا میں خرچ کر سکتا ہے اللہ محبتوں کے پیمانے فکروں کے پیمانے سوچ کے پیمانے عمل کے رویے ایمان کی حالت کو بدلنے کی توفیق قطاب فرما دے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسحادیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد واللہ الہ الا انتا نستقبلکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب نعزتیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین موسیقی